موسیقی جب مشاعرے کا آغاز ہوا تھا تو ناتیہ شاعری سے اس مشاعرے کا نورانی آغاز کیا تھا لیکن صرف ناتیہ شاعری کیوں بلکہ وہ غزلیہ شاعری اور گیتوں کے حوالے سے بھی اپنے خاص پہچان رکھتے ہیں اور دور دراز تک ان کو بلوائے جاتا ہے آپ کی سرزمین کا وہ وقار ہیں آپ کی سرزمین کی نمائندہ کی دور دراز تک کرتے ہیں میں جناب شاہدہ آباز بھی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے شاعری سے نوازیں جناب شاہدہ آباز کنوینر مشاعرہ ساجد خان صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کو یہاں تک پہنچانے میں آپ کا تاؤن شامل رہا ہے دوکٹر رحمان صاحب کا شکریہ آئیے چار مشرے پڑتا ہوں اجادت ہے آپ سب کی آپ بہت اچھا سنویں لیکن بیج میں کہیں کھو سے جاتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ بیدار ہوں گے چار مشرے قومی ایک جہتی کے حوالے سے آپ سب کی خدمت پیش کرتا ہوں بطور خاص ساکی بھائی ذرا سبھالیے گا یہ چار مشرے پیش کرتا ہوں بطور خاص ساکی بھائی ذرا سبھالیے گا بطور خاص یہ چار مشرے پڑتا ہوں قومی ایک جہتی کے حوالے سے اور آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں یہ چار مشرے بطور خاص سماعت فرمائے کہ ساری خوشیاں اور سارے ارمان لٹانے والے ہیں ساری خوشیاں اور سارے ارمان لٹانے والے ہیں اپنی ہستی کا سازو سامان لٹانے والے ہیں سبھالیے گا دوستو یہیں سے ایک ماہول بنائے قومی ایک جہتی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں ایک ایک شرکت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائے کہ ساری خوشیاں اور سارے ارمان لٹانے والے ہیں اپنی ہستی کا سازو سامان لٹانے والے ہیں اپنی ہستی کا سازو سامان لٹانے والے ہیں دے شمارہ ہم کو اپنی جان سے بل کر پیارا ہے دے شمارہ ہے پیش کرتا ہوں بطور خاص میرے محترم حافظیر شاہد تجربتے ہیں ان کی دعائیں چاہتے ہیں بطور خاص سماعت فرمائے اجازت ہے ذرا سا ایک بار تالیاں بجا کر کے مجھے آپ بتا دے تھوڑی دیر کریں میرا حوصلہ بڑھ جائے پیش کرتا ہوں بہت عبدالحمید بن کے عبدالحمید بن کے لڑے دشمنوں سے ہم لڑے دشمنوں سے ہم کیا کہنے کیا کہنے بہت سماعت فرمائے کہ عبدالحمید بن کے عبدالحمید بن کے عبدالحمید بن کے عبدالحمید بن کے لڑے دشمنوں سے ہم لڑے دشمنوں سے ہم رجابی وطن پہ اپنے جابی وطن پہ اپنے کوئی آچائی ہے کوئی آچائی ہے جابی وطن پہ اپنے کوئی آچائی ہے کوئی آچائی ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ لو تاریخ پڑھ کے دیکھ لوگن دوستان کی سرحد پہ ہم نے جانے کی بازی لگائی ہے اچھا اگر یہ آپ کو چار مصرے پسند آئے ہو تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پورا مجمع تعلیہ بجا کر کے مجھے اجازت ہے اور یہ بتائے کہ واقعی مشارہ کامیابی کی طرف بار رہا ہے پیش کرتا ہوں بترخاص کہ سرحد پہ ہم نے جانے کی بازی لگائی ہے اور میرے آزم گٹ کے اچھے لوگوں چار مصرے اور پہتا ہوں اسی حوالے سے بترخاص سماعت فرمائیں کہ اعلان کر رہے ہیں نوجوانوں آپ بے دار ہیں آپ ہی کے بروسے پہ پہنگا ہوں اللہ کرے کہ یہ اثر ادھر والوں پر بھی ہو جائے ذرا سا ایک بار مجھے اجازت میں آپ پیش کرتا ہوں بترخاص سماعت فرمائیں کہ اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں بڑی آنبان سے بڑی آنبان سے ڈائیس پر میرے بڑی محترم جوہر کانپوری صاحب میرے بڑے بھائی حاشن خروضہ بادی صاحب تشریف رکھتے ہیں الطاب زیا صاحب یہ چار مصرے پڑتا ہوں بترخاص آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں سماعت فرمائیں کہ اعلان کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں بڑی آنبان سے بڑی آنبان سے کہ یہ ملک ہے عزیز یہ ملک ہے عزیز ہمیں اپنی جان سے ہمیں اپنی جان سے مرے کر ہم اس کی گود میں مرے کر ہم اس کی گود میں سویں گے ایک دن رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا ہندوستان سے ہمارا ملک ہندوستان اے خوبصورت دلہن کی طرح سے ہے ہندو اور مسلمان اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں یاد رکھا جائے کہ اگر کسی ایک آنکھ کو بھی نقصان پہنچا تو یہ گلندندھی اور بسورت ہو جائے گی دوستو ہمارے ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم سب آپس میں مل جل کر کے رہے اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے چار مصر یہاں سے پیش کرتا ہوں اور آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں جی ارشاد فرمائیں ارشاد کریں جی سنائیے ہو چاہے ہندو مسلمان ہو چاہے ہندو مسلمان سکھ یا عیسائی بلکل تازہ کلام پڑتا ہوں کورا میں جب بھی میں نے پڑا ہے بلکل نیا کلام پڑا ہے آپ سب کی شرکت چاہتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں ہو چاہے ہندو مسلمان سکھ یا عیسائی لڑائی چھوڑ کے سب لوگ نیک ہو جاؤ لڑائی چھوڑ کے سب لوگ نیک ہو جاؤ میں ہاتھ چھوڑ کے کرتا ہوں ان کے جان سب سے میں ہاتھ چھوڑ کے کرتا ہوں ان کے جان سب سے وطن کے واسط سب لوگ نیک ہو جاؤ سب لوگ اچھا اچھا لگا ہے میں نے سچائی پیش کیے تو بجائیے تعلیہ ایک بار شادہ آپ کو بتائیے کہ آپ سب کو یہ چار مسلے پسند ہیں اچھا مجھے دوبارہ پڑھنا ہے پیش کرتا ہوں ساقیب بھائی آپ نے حکم دیا ہے پیش کرتا ہوں بطر خاص سماعت فرمائیں آپ کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہو چاہے ہندو مسلمان سکھ یا عیسائی لالائی چھوڑ کے سب لوگ نیک ہو جاؤ لالائی چھوڑ کے سب لوگ نیک ہو جاؤ میں ہاتھ جھوڑ کے کرتا ہوں تجاہ سب سے وطن کے واسط سب لوگ ایک ہو جاؤ وطن اچھا ہے بھائی آپ اگر کمزور ہو جائیں گے تو آپ کا بھائی کمزور ہو جائے گا تو قسم خدا کہ مجھے آپ کمزور نہ ہونے دیجئے بس آپ ہی کہ سہارت ہے پڑھ رہا ہوں اگر اجازت ہو جو چار مسلے اور پیش کرو وہ طرح خاص سماعت فرمائیں عدل و انصاف کا پڑھ دیا جائے ارے واہ میرے یار ذرا صاحب ایک بار مجھے اجابت دے عدل و انصاف کا پیغام سنایا جائے عدل و انصاف کا پیغام سنایا جائے ظلم ار جبر کو مٹی میں ملایا جائے ظلم ار جبر کو مٹی میں ملایا جائے آگ نفرد کی خاص سماعت فرمائیں یہ بات آج سے یہ بات آج سے کل تک ضرور پہنچے گی شروع ہوئی ہے تو حل تک ضرور پہنچے گی جو آگ تو نے لگائی گا جو پڑی میں میری وہ آگ تیرے محل تک ضرور پہنچے گی وہ آگ تیرے محل تک ضرور پہنچے گی آئی آخر میں چاہتا ہوں چار مصر آپ سب تک پہنچاؤں کیونکہ یہ میرے نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں میرا حوصلہ انہوں نے بڑھایا ہے ایک مطلع دو شیر پیش کر کے پھر آپ سے اجازت آپ سے رخصت مہین بھائی میں چاہتا ہوں ہی عزل کا ایک مطلع آپ کی حکمت میں پیش کر دوں بطور ایک خاص کیونکہ جی میں پڑھتا ہوں آپ نے بڑی محبتوں سے نواتا بہت شکریہ میرے بھائی اور شکریہ بگڑے ہوئے ماحول میں آپ نے ایک ماحول دیا مجھے پڑھنے کے لئے پیش کرتا ہوں مطلع بطور خاص سماعت فرمائے ایک حسین پتھر کو ذرا سا ماحول دیں مجھے ایک حسین پتھر کو ایک حسین پتھر کو ہم خدا بناو بیٹھے ذرا سا بیداری کا ثبوت دے دیں میرے بھائی ایک حسین پتھر کو ہم خدا بناو بیٹھے ایک حسین پتھر کو ہم خدا بناو بیٹھے سر کہاں جھکانا تھا اور کہاں جھکا بیٹھے سر کہاں جھکا بیٹھے اور دیکھیں کنفیوزن کہاں کہاں ہوتا ہے ساقی بھائی غلط فہمی کہاں کہاں ہوتی ہے یہ کنفیوزن شیر پیش کرتا ہوں غدل کا بطور خاص پیش کرتا ہوں ذرا سا ایک بار تعلیاں بجا کر کے مجھے بتائیں آپ نے حوصلہ دیا قسم خدا کے کہ سر کہاں جھکانا تھا سر کہاں جھکا بیٹھے اور اس فرے بے دنیا کو ہم سمجھ نہیں پائے اس فرے بے دنیا کو ہم سمجھ نہیں پائے کس سے دل لگانا تھا کس سے دل لگاوے تھے کس سے دل لگاوے تھے کس سے دل لگاوے تھے غدل کا آخری شیر پڑھتا ہوں اور آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں بتر خاص سماعت فرمائے کہ کس سے دل لگانا تھا کس سے دل لگاوے تھے اور نومان صاحب آگ بے وفائی کی آگ بے وفائی کی یوں لگائی ہے تُو نے آگ بے وفائی کی یوں لگائی ہے تُو نے ارے ہم تیری محابتوں میں اپنا دل جلا بے تھے ہم تیری بہت شکریہ اور آپ کی مسکراہت پر اللہ کرے کہ یہ حسین چہرے اسی طرح سے سلامت رہے آپ کے چہروں پر مسکراہت اسی طرح سے برقرار رہے اے یہ آمین پیش کرتا ہوں بتر خاص سماعت فرمائے کہ سر کہاں جھکا نہ تھا سر کہاں جھکا بیٹھے آخری شعر غزل کا آخری شعر غزل کا پیش کر کے آپ سے اجازت آپ سے رخصت کہ سر کہاں جھکا نہ تھا سر کہاں جھکا بیٹھے ان کی مسکراہت کا کچھ سبب نہیں معلوم ان کی ان کی ان کی ان کی مسکراہت کا کچھ سبب نہیں معلوم ارے وہ جو وہ جو مسکراہے تو ہم بھی مسکراہے تھے